اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیلی سے ہوں گے میں ہوں عمران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پری اینڈ پوسٹ ورلڈ انفرمیشن سعودی عرب کی تاریخ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقصر تھا خلافت عثمانیہ دنیا کے تین بریازموں پر 623 سال 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہی جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا موت توڑ جواب دیتی تھی امریکہ، برطانیہ، یورپین، نسرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کی انیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ میں اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا گیا امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ کرسچن تھا اور ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوا اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی عجمی ہیں یعنی کہ غیر عربی ہیں ہم عجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی یہ شخص لارنس آف اریڈیا کے نام سے مشہور ہوا جو آپ کو اس پوسٹ کی تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے آپ لارنس آف اریڈیا لکھ کر گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں پھر امریکہ نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوحاب نجدی تھا عبدالوحاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک صدا گھر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالش دیا پھر ابن سعود نے مکہ مدینہ اور طائف میں ترکی کے غلاف جنگ شروع کر دی مکہ مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارب پسند نہیں کرتے اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا جس کی وجہ سے چالیس نئے ممالک وجود میں آئے پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا حجاز مقصد کے نام چودہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا ابن سعود نے حجاز مقصد کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ لیا اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں تعا نہیں فرمائی تھے اسی نجد میں ابن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی اور یہی شہر مسلمیہ کے ذاپ کی جائے پدائش بھی ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں